موسیقی نمسکار سمجھ آرے کانس کے خاص کارکرم چرچہ میں ہیں آپ سبھی کا سواگت ہے آپ کے ساتھ میں ہوں ہمائش سون کر آج ورڈ کڈنی ڈے ہے میڈکل سائنس میں کرونک کڈنی ڈیزیز کے نام سے پکارے جانے والے روک کا مطلب ہے کڈنی کا کام کرنا بند کر دینا اس کے بارے میں لوگوں کو جاگرک کرنے کے لیے مارچ مہنے کے دوسرے گروہار کو ورڈ کڈنی ڈے منایا جاتا ہے اس سال کڈنی ڈے کی تھیم ہے کڈنی ہیلتھ فور ایوریون ایوری ویئر بھارت میں کڈنی روگیوں کی سنکھیا تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے دیش میں ہر سال دو لاکھ لوگ کڈنی کی بیماری کی چپیٹ میں آتے ہیں شروعاتی عوستہ میں اس بیماری کو پکڑ پانا مشکل ہوتا ہے کیونکہ دونوں کڈنی ساٹھ پرتیشت خراب ہونے کے بعد ہی مریض کو اس کا پتا چل پاتا ہے دیش میں آستان چودھا پرتیشت مہلائیں اور بارہ پرتیشت پروش کڈنی کی سمسیہ سے پیلت ہیں ایسے کون سے اپائیں ہمیں کرنے چاہیے جس سے ہم اس بیماری سے بچ سکتے ہیں اسی پر ادھک جانکاری دینے کے لیے ہم آج ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر اومنگ خننا آئیوروید اور آپ آئیوروید کے ساتھ ساتھ آپ ہومیوپیت کے بھی ویششکے بنے جاتے ہیں ہمیوپیت کے بھی سمجھوں گا کیا ہومیوپیت ہے اور آئیوروید میں اس کا علاج سمبب ہے ہومیوپیت ہے ہومیوپیت ہے اور آئیوروید میں اس کا بہت اچھا علاج سمبب ہے اگر پیشنٹ جیسا ڈرک سامنے کا کرونک کیڈنی ڈیزیز کینڈ سٹیج تک نہیں گیا اس کے تھوڑا پہلے ہی اس کو پتہ لگ گیا ہے سٹیج 3 سٹیج 4 تک یعنی ہم نے اپنے ایکسپریئنس میں دیکھا ہے جب تک کرنین 8 یا 7 یا 6 تک ہوتی ہے تو وہاں ریبرسیبل ہوتا ہے اور تمام دوائیں ہومیوپیتھی میں آتی ہیں جو اس میں پیشنٹ کو آرام دے دیتی ہے اس کا کرنین واپس 1.17 1.18 اس تک ریٹریو ہو جاتا ہے اور اس کو ڈیالیسس سے چھٹکارہ مل جاتا ہے یعنی ہم کہہیں کہ جو کہ 60% تک جب ہماری کرنی کام کر رہی ہے اسی سٹیپ تک یا پھر اس کے آگے کے بھی سٹیپ سے ہماری ریکبری اس پر سنببھا ہوئے 60% تک میں کہوں گا کہ لانا ایک ہوتا ہے کہ آ جاتی ہے ہومیوپیتھک دوائے سے اس کے بعد پھر وہ مریکل کیسز میں آ جاتا ہے ہومیوپیتھک دوائے کام کرتی ہیں لیکن وہ 100% کام نہیں کرتی کچھ لوگوں میں وہ کام کری اور کچھ لوگوں میں نہیں کری لیکن تمام ہومیوپیتھک دوائیں جو آس کے طور پر امید کے طور پر کام آ سکتی ہیں اور ایک بات جو آپ نے ایرویت کی کہی تو میں یہ مانتا ہوں کہ جو ہومیوپیتھی ہوتی ہے یہ آئیرویت کا یہ ریفائنڈ فارم ہے آئیرویت میں قوانٹیٹی زیادہ ہوتی ہے قوالیٹی ٹھیک ہوتی ہے ہومیوپیتھی میں اس کو پورٹنٹائز کر کے قوانٹیٹی کم کر دیتے ہیں اور قوالیٹی بڑھا دیتے ہیں تو ہومیوپیتھ اور آئرویتھ دونوں سے سمببہ اور نیرنتر مریض ہومیوپیتھی اور آئرویتھ سے ٹھیک ہوتے ہیں جن کا کیڈنی فیلئر کی طرح بڑھ رہے ہوتے ہیں آئرویت میں ایک ریسرچ میں بھی سامنے آیا تھا بھی کچھ دنوں پہلے ایک ریسرچ ہوئی تھی جس میں نیری کی ایفٹی ایک جو دوا ہے وہ کتنی کارگر ہے نیری کافی کارگر ہے آپ کے ایکلیبریم کو مینٹین رکھنے کے لیے کیڈنی جو ڈیٹورییٹ ہو رہی ہوتی ہے بہت اہم بات ہوتی ہے اس کو روکنا اس کے ڈیٹورییشن سے روکنا تو اس کیس میں نیری بہت کارگر ہے اس کے ساتھ تمام ہومیوپیتھک دوائیں ہیں آسنی کا ایلبم ہو گئی جو درشک ہمارے کبھی اس دور سے گجرے اور ہومیوپیتھی میں آئے تو شاید آپ نے ان دوائوں کا نام سنا ہوگا تیری بنت ہو گئی ایک میڈیسین آتی ہے ایلسرم جرمن آتی ہے ایلسرم سیون ایکس پاور میں ہو گئی اپوسائنم ہو گئی ایسیڈ فوس ہو گئی تو ہومیوپیتھک کیا کرتی ہے جیسے ہم نے آسنیک ایسیڈ فوس کا نام لیا تو جو ڈائیبیٹک ہے ڈائیبیٹک میں یہ آسنیک اور ایسیڈ فوس بہت اچھا کام کرتی ہے کڈنی کو ریٹریف کرنے میں تو اس طرح سیمٹم وائز بائی فرکیٹ کر کے دوائیں دی جاتی ہیں اور واسطہ میں مریض کو آرام دیتی ہے ان کو رہت پہنچاتی ہے یعنی ایلسرم کافی کارگر ثابت ہو سکتا ہے فلال دشکوں یہاں پہ رکھتے ہیں ایک چیز یہ سمجھنا چاہوں گا کہ جو ہر سال کڈنی کو لے کر کے یہ اب جاگرکتہ بھیان شروع کیا جا رہا ہے دوزار چھے سے آنکہ یہ شروع ہوا ہے ہندوستان میں کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں اور جو تھیم ہر سال ہوتی کوئی نہ کوئی تھیم ہے اس سال کی کیا تھیم تھی اور اس کا کیا پرپس رہا ہے پیتھی یا آئر وید ہو یا کوئی پیتھی ہو آپ کو یہی کہتی ہے کڈنی کی کیر ہی آپ پہلے کریں سمجھے ہو ہی نہ اور اس کے لیے بھی جو آئر وید کی ٹپس ہیں یا ہومیوپیتھی میں کچھ جنرل دوائیں ہیں جیسے کی اگر آپ کو بلڈ شگر ہے تو آپ بلڈ شگر کے لیے ایلوپیتھی کے ساتھ کچھ ہومیوپیتھی لینا بھی شروع کر دیں تمام دوائیں ہیں تو آپ کے کیڈنی پہ پریشر کم پڑے اور نارمل انسولین سکریٹ ہوتی رہے تو اس سے آپ انڈائریکٹلی سی کےڈی سے بچے رہیں گے اسی طرح آپ کو کوئی بھی لیور کی دکت ہے تو آپ لیور کی ہومیوپیتھک دوا ساکھ بھی لیتے رہیے اپنی بیماری کے ساتھ آپ اس سے بچے رہیں گے اور ایک میں درشکوں سے آگ رہے کرنا چاہوں گا کہ پانی بہت پیئے آج کا جو دور ہے بیکتی پانی پینا بھول گیا ہے کبھل کھانے کے ٹائم پہ کھانا نگلنے کے لیے پانی کو استعمال کرتا ہے اور پانی نہیں پیتا ہے تو اگر آپ چاہے آپ سب مرسبل سے پانی لے رہے ہوں چاہے آپ جس بھی سوٹ سے پانی لے رہے ہوں آروک سے لے رہے ہوں لیکن اس کو بوائل کر لینا بہت اچھا ہوتا ہے وہ سوٹ وارٹر ہو جاتا ہے جو ہارڈ وارٹر ہوتا ہے اور اس کو آپ پیتے رہیں گے تو آپ کیڈی کو نیچرل ڈیٹاکس کر رہے ہیں اور جس پیشنٹ کو میں کہوں گا اس طرح کی ذرہ بھی دکت محسوس ہو بنانا اورنجز اس طرح کے پھل نہ کھائے یہ چیزوں کا تھوڑا دھیان رکھیں دھیان رکھیں کھان پان کا وشیز دھیان رکھنے کے ذرہ لیکن صاحب ایک چیز سمجھ چاہوں گا جو ہمارا پرزنس سیناریو ہے کھانے کو لے کر کے ہم بڑے وہ ہو گئے ہیں کہ ہم ڈبابند اور پیکٹس فوڈ زیادہ استعمال کر رہے ہیں تو اس میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ کتنا نقصان کرتی ہیں خاص کر نمک اگر ہم بات کریں اور سوڈیم کی بات کریں ان میں زیادہ پائے جاتا ہے وہ زیادہ تر کیڈنی پہ زیادہ افیق کرتا ہے کیا کتنا سمجھ ہوئے دیکھیں جی اب دیکھ کے بعد چرچہ میں آپ کا پھر سے سواگت ہے چرچہ کو آگے بڑھاتے ہیں ڈاکٹر ویبہ خننہ سے کے ساتھ خننہ صاحب ایک چیز سے یہ جاننا چاہوں گا کہ خاص کر اگر ہم بات کریں ہائی بلیڈ پریشر اور جو شگر پیشنٹ بریز ہوتے ہیں ان کے لیے کیا ہے پرویزنز ہیں آپ کے ہمیوپیتھی میں یا آئیوروید میں وہ کس طرح سے آئیوروید اور ہمیوپیتھ کے تروں اس کا کنٹرول کر سکتے ہیں ہمیوپیتھی اور آئیوروید دونوں میں اس کے لیے بہت اچھے پرویزن ہیں کیونکہ کڈنی کو ڈائمیش کرنے کے لیے تین چیزیں بہت زیادہ رسپانسیبل ہیں ڈائیویٹیز ہو گئی آپ کے تمام آرگینز کو ڈسٹرائی کرتی ہے جس میں کی کڈنی ایک بہت اہم رول پلے کرتا ہے بلڈ پریشر ایک چھلی کی طرح ہوتا ہے آپ کسی چھلی پہ بہت پریشر دوگے تو وہ ڈسٹرائی ہوگی اس لحاظ سے وہ بی پی سے ڈسٹرائی ہوتی ہے اور دوسری ڈکس آپ نے کہا پتھری گردے کی پتھری تو ان چیزوں تینوں چیزوں میں ہمیوپیتھی کا بہت رول ہے اگر ہم ڈائیویٹیز پہ آتے ہیں بلڈ شگر پہ تو اس کی چار بہت کارگر دوائیں اگر آپ لے سکتے ہیں تو آپ کا ڈائیویٹیز اگر آپ کو ہے تو اس کا ایفر کڈنی پہ آپ نلیفائی کر سکتے ہیں جس میں کی آرسنک ایلبم تھارٹی ایسیڈ فوس تھارٹی اور امیٹ تھارٹی اور انسولینم تھارٹی یہ وہ انسولین نہیں ہے جس سے آپ لوگ سمجھ رہوں گے انسولینم تھارٹی ہمیوپیتھی کی دوائے جو آپ کو نیچرل انسولین پروائیڈ کر کے آپ کے کڈنی کا اسٹریس کو ختم کرتی ہے دوسرا پوائنٹ آتا ہے بلڈ پیشر بلڈ پیشر کے لیے ایک دبا بتاؤں گا دبا تھوڑی کڑوی ہے لیکن دبا کا نام کڑوپن ہوتا ہے وہ ہے راولفیا سرپینٹینا آپ میں سے بہت لوگ اس دبا سے واقف ہوں گے ہمارے درشتر راولفیا سرپینٹینا کا آپ 20 ڈوپس اگر 2 ٹائمز لیتے رہتے ہیں تو آپ کا بلڈ پیشر میں کافی 40-50 پوائنٹ تک نورمل آنے میں مدد کرے گا اور likewise وہ کڈنی کے دباؤ کو کم کرے گا تیسا گردے کی پتھری آتی ہے ایک دبا میں بتاؤں گا اپنی clinical knowledge آپ سب تک پاس کرتے ہوئے لائکو پوڈیوم اگر لائکو پوڈیوم ایک لاک پاور میں ون لاک پاور میں آپ ویکلی کے بل ایک دوز لے لیتے تو میں نے اپنے کلینک پر شد تو نہیں کہوں گا کیونکہ وہ دوپر والا ہے لیکن majority of cases ہم نے پتھری کے صرف ایک بون دوا سے لائکو پوڈیوم سے گردے کی پتھری نکلتے دیکھئے جس سے کہ آپ کی کٹنی بھی بچی رہتی ہے اور ایک چیز میں اور کہنا چاہوں گا اپنے درسکوں سے یہ جو سالٹ کے بھی بات ہوئی تھی آج کے لئے فیسن چلا ہے اوپر سے ٹیبل سالٹ ڈالنے کا یہاں بہت ہانی کارک ہے میں درسکوں سے نبیدن کرتا ہوں یہ اوپر سے ٹوپ اپ نہ کریں سالٹ جو بھی تھوڑا سالٹ آپ کو ڈالنا ہے وہ کھانا پکاتے سامنے ڈال لیں وہی سفیشنٹ ہے کھانے کے لیے درسکر صاحب فیلحال ہمارے پاس سامنے کی کمی ہیں ہمیں پاس تو بہت سمشک پہ ہم چاہیں گے اپنے میں مانا سے درسکر صاحب کہ کوئی میسیج ہمارے درسکوں کے لیے دے تاکہ اس بیماری سے بچا جا سکے میں اپنے درسکوں سے کہنا چاہوں گا کہ بس آپ پانی خوب پیتے رہیے خوب فروڈ جیوسز پیتے رہیے اگر آپ سوچے تو اورنج جیوس بھی پیتے رہیے خوب جیوسز کو پی کے اپنے باڈی کو ڈیٹاکس کرتے رہیے گہری ساسے لیجئے اور اندر سے خوش رہیے من کو خوش رکھئے پوزیٹیو رکھئے آپ ہمیشہ ٹھیک رہے آپ لوگایا آپ لوگوں نے مہت پوچھ جان کریے ہمارے سے ساتھ آج کی آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ تو درست کو کارکرم میں فی الحال آج اتنا ہی آپ سے پھر ملیں گے کسی نئے مدے کے ساتھ اب تک کے لیے مجھے دیجئے جات نمسکار مجھے دیجئے